سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبینل کی تشکیل کا فیصلہ موطل کرنے کے استداب مشرر کر دی لارجر پنچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکھنی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل ہوگا تو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بامانی مشاورت کر سکیں گے چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے سپریم کورٹ نے جب جب آئینی تشریح کی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے آج کی سامات کا حکم نامہ لکھوا دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی تشریح قانون کے مطابق نہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جریشل بارڈی نہیں جو ججز ٹرابینل لکھائے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ لیگل تشریح کا ہے فریخین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سامات کی وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ٹرابینلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے انتخابات کی تاریخ پر بھی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں تنازع تھا ریجسٹرار ہائی کورٹ کے جانب سے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں بیٹھ کر بات کرتے تو کسی نتیجے پر پہن جاتے چیف جسٹس قاضی فزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ کیا کوئی انا کا مسئلہ ہے آئین بلکل واضح ہے الیکشن ٹربینلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے ہم نے آئین و قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے عرالتی فیصلوں پر حلف نہیں لیا دورانے سمان وکیل سلمان اکم راجہ نے بولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے روکتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے ہم قانون کی حفاظت کرتے ہیں جس کا کام ہے اسے کرنے دیا جائے آپ اپنا کام کریں دوسرے کو اپنا کام کرنے دیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹ فیصلے کو فوری موطل کرنے کی استعداد مصرد کرتے ہوئے اپیلوں پر لاجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھیجوا دیا